وزیراعظم عمران خان نے بابقار انداز میں موقف پیش کیا کامیابیوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ملکی مفاد میں حاصل کی گئی کامیابیاں تاریخ میں سنہر حروف سے لکھی جائیں گی وزیراعظم کی معابنے خصوصی فردوس آشک آوان کا ٹویٹ وفاقی وزیر غلام سرور خان کا کہنا ہے کہ دورے کے مصبت اثرات سامنے آئیں گے وزیراعظم عمران خان نے کہا کہ وزیراعظم کا دورہ کامیاب رہا جی ملکل عمران خان نے بابقار انداز میں امریکہ میں پاکستان کا موقف پیش کیا کامیابیوں پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کرتے ہیں ملکی مفاد میں حاصل کی گئی کامیابیاں تاریخ میں سنہر حروف سے لکھی جائیں گی وزیراعظم کی معابن خصوصی فردوس آشک آوان کا ٹویٹ آپ کو بتائیں کہ وفاقی وزیر غلام سرور کا کہنا ہے کہ دورے کے مصبت اثرات سامنے آئیں گے وزیراعظم کا دورہ کامیاب ترین رہا آگے بجن آپ کو بتائیں کہ حکومت چیئرمن اور ڈیپٹی چیئرمن سینٹ کے خلاف قیاداتیں واپس کرانے کے لیے سرگرم ہو گئی حکومت نے اپوزیشن ناہنماوں سے رابطے شروع کر دیئے حکومت کا آٹھ رکنی وفد مولانا فضل الرحمن کی رہاشگاہ پر پہنچا وفد کے قیادت سینٹ میں قائد ایوان شبلی فراز اور وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال نے کی حکومتی وفد نے مولانا فضل الرحمن سے ملاقات کی مولانا فضل الرحمن نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا اپوزیشن ایک لمبا سفر تیہ کر چکی ہے اس مرحلے پر حکومتی خواہش کو پورا کرنا کیسے ممکن ہے کچھ تجاویز ایسی ہونی چاہیے جسے اپوزیشن کی سیاسی جماعتوں کے درمیان قابل غور لائے جا سکے وزیر اعلیٰ بلوچستان جام کمال کا کہنا تھا مولانا فضل الرحمن کے سامنے اپنی درخواست رکھی ہے اپوزیشن کے اقدام سے شاید اچھے نتاج نہ نکلیں سینٹ کی ڈیڑھ سالہ مدت گزر چکی ہے ڈیڑھ سال رہ گیا ایسا قدم اٹھانا چاہیے جس سے بہتری کی طرف جائیں سینٹر شبلی فراز نے کہا کہ ہم اصولی بنیاد پر اپوزیشن جماعتوں سے رابطہ کر رہے ہیں کوشش کریں گے کہ سینٹ کا وقار متاثر نہ ہو فضل الرحمن کی جماعت کی بلوچستان میں نمائندگی ہے ملاقات کا مقصد تناؤں کو ختم کرنا ہے ہم نے اپنے خیالات مولانا صاحب کے سامنے پیش کیے سینٹ کے وقار کو بجانے کے لیے ساری جماعتوں کو حصہ ڈالنا چاہیے چیئرمن سینٹ کے خلاف قراردار کا معاملہ حکومتی اتحاد نے پیپرٹ پارٹی سے بھی رابطہ کیا ملاول بھٹو سے ملاقات کے لیے وقت مانگ لیا ادھر پیپرس پارٹی نے چیئرمن سینٹ کو بچانے کی حکومتی کوششوں کو ہارس ٹریڈنگ قرار دے دیا شہری رحمان کہتی ہے حکومت اپنے آپ کو گندہ اور سینٹ کا وقار مجروع کر رہی ہیں وہ نوشستہ دیوار پڑھ لیں ان کے نمبر پورے نہیں ہیں چیئرمن سینٹ کے خلاف قراردار کا معاملہ حکومتی اتحاد نے پیپرس پارٹی سے بھی رابطہ کیا ملاول بھٹو سے ملاقات کے لیے وقت مانگ لیا ادھر پیپرس پارٹی نے چیئرمن سینٹ کو بچانے کی حکومتی کوششوں کو ہارس ٹریڈنگ قرار دے دیا شہری رحمان کہتی ہے کہ حکومت اپنے آپ کو گندہ اور سینٹ کا وقار مجروع کر رہی ہے وہ نوشستہ دیوار پڑھ لیں ان کے نمبر پورے نہیں ہیں اور اب بات کریں گے معاون خصوصی اطلاع فیدوساشی کا وان کی پھر دوساشی کا وان نے اینے دو سو پانچ کا زمنی انتخابات پر سوالات اٹھا دیئے کہا گیا کہ گھوٹکی میں شفاف الیکشن ہوا کیا الیکشن کمیشن نے اپنا قدار ادا کیا جس کا جواب نہیں ہے اندرونے سے ان لوگ غربت سے مر رہے ہیں نہیں مر رہا تو سیب بھٹو وہ آج بھی زندہ ہے معاون خصوصی اطلاع فیدوساشی کا وان اینے دو سو پانچ کا زمنی انتخابات پر سوالات اٹھا دیئے کہا کیا گھوٹکی میں شفاف الیکشن ہوا کیا الیکشن کمیشن نے اپنا کردار ادا کیا جس کا جواب نہیں ہے اندرونے سے ان لوگ غربت سے مر رہے ہیں نہیں مر رہا تو صرف بھٹو وہ آج بھی زندہ ہے ملیٹن میں آکے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ مسلمی لیگنون کے رہنواں احسن اقبال نے کہا کہ سیلیکٹڈ وزیراعظم پاکستان کو گورا اور چوب ثابت ہوئے احسن اقبال نے پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ وزیراعظم ملکی وین بیان کرنے کی بجائے ایسی واپس لینے کی بات کر رہا ہے امران خان پاکستان کا گورا چوب ثابت ہو رہا ہے سمایہ کاروں کا اعتماد ختم ہو چکا شیخ رشید اور امران خان کس کو بے وقوف بنا رہے ہیں احسن اقبال کا کہنا تھا کہ ہمارے منصوبے مکمل ہونے سے کرنٹ ڈیفینس میں کمی ہوئی برکرفتاری کے ساتھ بجلی کے گیپ کو پورا گیا گیا خان ایکانومکس مریشت کی تباہی کے ایکانومکس ہیں ان کا وین صرف مہتان اور نواز شیخ فوبیا ہے لیگی راہنما احسن اقبال بولے ہم نے وین دوہزار پچیس متعارف کرایا ورلڈ بینک نے دوہزار اٹھارہ میں کہا کہ پاکستانی مریشت چھے فیصد گروہ کرے گی امران خان نے چار ماہ اسلام آباد بند کیے رکھا انہوں نے مزید کہا کہ پاکستان کے ہٹلر کا راستہ روکنا پاکستان بچانے کے مترادف ہے پچیس جولائی کو پورے ملک میں احتجاج ہوگا جس نظام کی جڑے عوام میں نہیں ہوں گی وہ چلے گا نہیں منی لانڈرنگ کیس کے حوالے سے آپ کو بتائیں کہ منی لانڈرنگ کیس میں نیب لہور نے مریم نواز حسن نواز اور حسین نواز کو اکتیس جولائی کو طلب کر لیا تفصیلات کے مطابق منی لانڈرنگ کیس میں نیب لہور نے مریم نواز حسن نواز اور حسین نواز کو اکتیس جولائی کو طلب کر لیا ذرائع کے مطابق نیب لہور نے آمدن سے زائد احساسوں اور منی لانڈرنگ کیس میں طلب کیا نیب نے عباس شریف کے بیٹے عبدالعزیز کو بھی اکتیس جولائی کو طلب کر لیا آگے پڑے آپ کو بتائیں کہ پارک لینڈ ریفرنس احتصاب عدالت نے آصف علی زرداری کو طلب کر لیا سابق صدر اور دیگر ملزمان کی انیس اگست کو طلبی کا نوٹس جاری ہو گیا کہ اس کی سمات احتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کریں گے آصف علی زرداری اور اس وقت نیب کی تحویل میں پارک لینڈ ریفرنس احتصاب عدالت نے آصف علی زرداری کو طلب کر لیا سابق صدر اور دیگر ملزمان کی انیس اگست کو طلبی کا نوٹس جاری کہ اس کی سمات احتصاب عدالت کے جج محمد بشیر کریں گے آصف علی زرداری اس وقت میپ کی تحویل میں ہیں آگے برن آپ کو بتائیں کہ آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبہ کے دورہ پینٹاگون پر انہیں گارڈ اور کونر پیش کیا گیا اکتیس توپو کی سلامی بھی دی گئی آرمی چیف نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی دعوت پر محکمہ خارجہ کا بھی دورہ گیا جنرل کمر جعوید باجبہ نے سینیٹر لینڈسکر گرام اور جنرل چیک گین کے سے ملاقات کی سورٹی صورتحال افضان امن امر اور پاک امریکہ دو طرفہ تعلقات پر تبادلہ خیال کیا گیا آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبہ کے پینٹاگون دورے سے ایک نئی تاریخ رقم ہوئی سیفہ سلار کا پینٹاگون میں تاریخی اور فقید المثال استقبال کیا گیا امریکی وزارت دفاع کے ہیڈ کوارٹرز پہنچنے پر جنرل کمر جعوید باجبہ کو گارڈ آف آنر پیش کیا گیا اکیس توپوں کی سلامی بھی دی گئی پینٹاگون آمد پر جنرل کمر جعوید باجبہ کا استقبال جوانڈ چیف آف سٹاف جنرل جوزف نے کیا آرمی چیف کے قائم مقام وزیر دفاع ریچرڈ سینسن نے اور جنرل جوزف کے سات ملاقات میں افغان عمل سمیت خیطے کی صورتحال پر گفتگو ہوئی امریکی فوجی قیادہ نے درستگردی کے خلاف جنگ میں پاک فوج کی کامیابیوں کا اعتراب بھی کیا افغان عمل عمل میں پاکستانی فوج کے کردار کو بھی تاریخ کی گئی آرمی چیف جنرل کمر جعوید باجبہ نے امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو کی دعوت پر محکمہ خارجہ کا بھی دورہ کیا امریکی وزیر خارجہ اور آرمی چیف کی ملاقات میں افغان عمل پر تبادلہ خیال کیا گیا آئی ایس پی آر کے مطابق جنرل کمر جعوید باجبہ نے کہا کہ پاکستان باہمی اعترام اعتماد اور مشترکہ اقتدار کی بنیاد پر مضبوط باہمی تعلقات بحال کرنے کو اہمیت دیتا ہے آپ کو بتائیں کہ امریکی صدر بلا وجہ بات نہیں کرتے ڈولنڈ ٹرمپ کے مشیر کا کشمیر پر موڈی کی درخواست متعلق سوال پر جواب لیری کوٹلو نے مزید کہا کہ بات خود سے گھڑنے کا الزام لگانا انتہائی نامناسب ہے اس پر مزید جواب مائک پومپیو یا جان بولٹن دیں گے امریکی صدر بلا وجہ بات نہیں کرتے ڈولنڈ ٹرمپ کے مشیر کا کشمیر پر موڈی کی درخواست متعلق سوال پر جواب لیڈی کوٹلو نے مزید کہا کہ بات خود سے گھرنے کا الزام لگانا انتہائی نامناسب ہے اس پر مزید جواب مائک پومپیور یا جان والٹن دیں گے اور اب بات کریں گے ترجمان مسلمی قنون مریم اورنگزیب کی پاکستان مسلمی قنون کی ترجمان مریم اورنگزیب نے وزیعظم عمران خان کے دورہ امریکہ کے دوران ٹھنگ ٹینک سے خطاب پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ عمران خان صاحب قدرت نے آپ سے ہر وہ بات کہہ لوائی جس پر آپ نے نواز شیف کو غدان کہا آپ کی ایک ایک بات نے نواز شیف کو سرخ روک کیا مافیا وہ ہوتا ہے جو منتقی وزیعظم کے خلاف سازش کرتا اور پاکستان کے دوست ممالک پر الزام لگاتا ہے تفصیلات کے مطابق مریم اورنگزیب نے اسلام آباد سے جاری بیان میں وزیعظم کے خطاب کی مضمت کر ڈالی بولی کہ جب نواز شیف ملک اور خطے میں امن کی بات کریں تو غدار وزیعظم کی ایک ایک بات نے نواز شیف کو سرخ روک کیا مریم اورنگزیب نے کہا کہ وزیعظم نے میڈیا پر جانداری کے ساتھ الزامات لگا کر میڈیا کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ایک طرف عمران خان نے کہا کہ آزاد میڈیا کا سب سے زیادہ فائدہ انہی کو ہوا اور دوسری طرف میڈیا پر کرپٹ مافیا کا الزام لگایا ترجمہ نون لیگ نے کہا کہ مافیا وہ ہے جو چندوں سے بیرون ملک جائدادیں خریدتا ہے امنٹسی سکین سے فائدہ اٹھاتا اٹھارہ جالی اکونٹ چھپاتا ہے مافیا وہ ہوتا ہے جو کمزوروں کے گھر گراتا اور اپنا گھر ریگولرائز کرا لیتا ہے ان کا کہنا تھا کہ مافیا وہ جو منتخف وزیعظم کے خلاف سازش کرتا اور پاکستان کے دوست ممالک پر الزامات لگاتا ہے مافیا وہ ہے جس نے عوام کی روٹی کاروبار اور روزگار بند کر دیا حکومت نے ذرائع ابلاغ سے متعلق کیسوں کو نمٹانے کے لیے میڈیا کورس کے قیام کا اعلان کر دیا ہے فردوس آشی قوان کا کہنا ہے کہ اس کا مقصد فوری انصاف کی فراہمی ہے فردوس آشی قوان کا کراچی میں پاکستان براڈ کاسٹرز ایسوسری ایشن کے دفتر پہنچنے کے بعد میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہنا تھا کہ ملک میں یک سا قوانین کا اطلاع وزیعظم عمران خان کا پیئن ہے کسی کے ساتھ ناانصافی اور حق تلفی نہیں ہونی چاہیے پیمرہ کے ساتھ تمام معاملات خوش اصلوبی سے حل کر لیں گے پہ حکومت میڈیا کے واجبات جلد ادا کرے گی انہوں نے بتایا کہ زائے بلاک سے متعلق ایسس نپٹانے کے لیے میڈیا کورس بنائی جا رہی ہے جس سے شکایات کے جلد ازالے میں مدد ملے گی اس کا مقصد میڈیا انڈسٹری کے تنازیات کو ان خصوصی حدالتوں میں لے جانا ہے تاکہ فوری انصاف کی فراہمی ممکن ہو سکے فردوس آشی قوان نے کہا کہ سوشل میڈیا پیمرہ کے دائرہ اکتیار میں نہیں آتا کہ پیمرہ کے ذابطہ اخلاق کو موسر بنانے کے لیے پی بی اے اپنا قدار ادا کرنے جا رہی ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیعظم کے دورہ امریکہ پر بھاتی میڈیا صفے ماتن بچھائے ہوئے تھا بھاتی میڈیا وار میں پی بی اے پاکستان کے دفاع کا قدار ادا کر رہا ہے جب قومی مفاق اور بیانیا یکجہ ہو جائے تو ہر محاص پر اپنے مخالف کو شکست دینے کی صلاحیت رکھتے ہیں قومی بیانیے پر عمل کرتے ہوئے درپیش ملکی چیلنجز سے نپتیں گے آشیانہ ریفرنس کے متعلق آپ کو بتائیں کہ لاہور احتساب عدالت میں آشیانہ اقبال ریفرنس کی سماک شہباز شریف پیش عدالت نے سات اگز کو دوبارہ طلب کر لیا میڈیا سے گفتگو میں اپوزیشن لیجر بولے کہ کیس میں جن کو گرفتار کیا جا رہا ہے وہ سب بے قصور ہیں جیل میں قیت نواز شریف کا پرہزی کھانا بند کرنا افسوسناک ہے ادھر اساسا جات کیس میں حمزہ شہباز کے جسمانی ریمانڈ میں تین اگز تک توسی لاہور کی احتساب عدالت میں آشیانہ ریفرنس کی سماکت ہوئی شہباز شریف نے عدالت میں کہا کہ نیب نے جھوٹ کا پلندہ تیار کیا ہوا ہے یہ کیس وقت کا زیادہ ہے جھوٹ کا پلندہ ہے ہماری حکوم نے خود فراڈ کو پکڑا ہے نئے پروسیکوٹر کا کہنا تھا کہ شہباز شریف عدالت کا وقت ضائع کر رہے ہیں کاروائی آگے بڑھانی چاہیے شہباز شریف نے میڈیا سے گفتگو میں کہا کہ جنہوں نے کرپشن پکڑی آج وہی ملزم بن چکے ہیں میں نے آشیانہ اقبال میں کرپشن کی نشان دہی کی مجھے ہی مرد الزام ٹھہرا دیا گیا نواز شریف کو جیل میں سہولیات نہیں دی جا رہی ہیں نواز شریف کے لیے پرہیزی کھانا بند کر دیا گیا ہے جیل مینیول کے مطابق ملاقات بھی نہیں کروائی جا رہی ہیں اور اب بات کرتے ہیں رانہ سناؤلہ کی پاکستان مسلمی لیگ نوم کے رہنوان رانہ سناؤلہ کے خلاف پندرہ کلو ہرون کا چلان لاہور کی عدالت میں پیش کر دیا گیا جی بلکل تفصیلات کے مطابق اینٹی نارکوٹکس فورس کی جانے سے چلان انصداد منشیات عدالت میں پیش کیا گیا سابق صوبائی وزیر قانون کو این اے ایف حکام نے یکم جولائی کو موٹر ویپر ناکہ لگا کر منشیات کے ساتھ گرفتہ کیا تھا دوسری جانب رانہ سناؤلہ کے ساتھیوں کا مجریمانہ ریکارڈ اے این ایف کو ارسال کر دیا گیا فیصل آباد پولیس نے رانہ سناؤلہ کے ساتھیوں کا مجریمانہ ریکارڈ اے این ایف کو بھیجوا دیا جبکہ بھیجوا آئے گئے ریکارڈ میں رانہ سناؤلہ کے دوستوں رانہ ازر شیخ امران شمو اربسابی کے خلاف مکلت تھانوں میں منشیات پروشی اور بجلی چوری کے مقدمات درج ہیں ملزمان کے رانہ سناؤلہ سے تعلق کی تفصیلات بھی ریکارڈ میں شامل ہیں اور اب بات کریں گے جالی اکاؤنٹس کے انس کے حوالے سے جالی اکاؤنٹ کے اس میں بڑی پیش رفت گرفتہ تین ملزمان سے لوٹی گئی رقم واپس لینے کی راہموار ہونے لگی نئے پروسیکیوٹر نے احتساب عدالت کو بتایا کہ دو ملزموں کی پلی بارگین کی دخواست جیئے میں نیپ کو انسان کر دی ان کی حتمی منظوری کے بعد رقم واپس لی جائے گی احتساب عدالت جج محمد بشیر نے جالی بینک اکاؤنٹس کیس کی سماعت کی دورانے سماعت جج محمد بشیر نے تفتیشی افسر سے استفسار کیا کہ ان کی پلی بارگین کی درخواست کا کیا بنا ہے جس پر تفتیشی افسر نے کہا کہ ملزمان کی درخواست پر کام ہو رہا ہے دو ملزمان کی رپورٹ منظوری کے لیے ہیڈ کوارٹر بھیج دی گئی ہے جج محمد بشیر نے کہا کہ نیپ ہیڈ کوارٹر کو حکم دیتا ہوں کہ جلدی کام مکمل کر رہے ہیں تینوں ملزمان کا کام ایک ساتھ مکمل کیا جائے ملزمان بہت خوش ہیں نیپ کے پاس عدالت نے تینوں ملزمان کے جسمانی ریمان میں توسیح کرتے ہوئے اکتیس جولائی کو دوبارہ پیش کرنے کا حکم دے دیا ایف بی آر نے ملک کے بیس شہروں کے لیے جائے دادوں کی قیمتوں میں تیس فیصد اضافہ کر دیا نوٹریکیشن جاری ہو گئے جائے دادوں کی قیمتوں میں اضافے کا اطلاق آس سے شروع ہیہائشی اور کمرشل پلاتو کی خرید و فروخت پر کیپٹل گینز ٹیکس میں بھی چالی سے پینتالیس فیصد تک اضافہ کیا گیا نون فائلر کے لیے پچاس لاکھ روپے سے زائد مالیت کی جائیدات خریدنے پر آئیت پابندی بھی ختم کر دی گئی بیس شہروں میں پروپٹی کے سرکاری نرخ میں مزید تیس فیصد تک اضافہ کر کے ایف بی آر نے تمام شہروں کے الہدہ الہدہ نوٹفیکیشنز جاری کر دیئے اسلام آباد، کراچی، لاہور، پشابر، کوئیٹا، حیدراباد، سکر، راولپیڈی، سرگودہ، گوادر اور جہلم بھی شامن ہیں کراچی کے بعض علاقوں میں پروپٹی ویلیو ایشن میں پچل تتر فیصد تک اضافہ بھی کیا گیا اسلام آباد لاہور میں پانچ سال سے کم پرانی امارت کا فی مربع فٹ ریڈ پندہ سو روپے جبکہ پانچ سال پرانی تعمیر شدہ امارت کا ریڈ ایک ہزار فی مربع فٹ مقرر کر دیا گیا سیکٹر آئی نائن، آئی ٹین کے سنتی زون اور چک شہزاد میں فارم ہاؤسز کے لیے فی کنال ارازی کی قیمت پچاس لاکھ جبکہ کہوٹا ٹرائی اینگل سنتی زون اور ٹرلائی میں فارم ہاؤسز کی قیمت چالیس لاکھ روپے فی کنال مقرر کر دی گئی رہائشی اور کمرشل پلاتو کی خریدوں فروخت پر کیپیٹل گینس ٹیکس میں بھی چالیس سے پینتالیس فیصد اضافہ کر دیا گیا جائیدات فروخت کر کے پچاس لاکھ منافع کمانے والوں کو پانچ فیصد، ایک کروڑ تک منافع پر دس فیصد، دیر کروڑ تک منافع پر پندرہ فیصد، دیر کروڑ سے زائد منافع پر بیس فیصد ٹیکس دینا ہوگا ایف بی آر نے نون فائلر کے لیے پچاس لاکھ روپے سے زائد مالیت کی جائیدات خریدنے پر آئیت پابندی بھی ختم کر دی فائلر کو جائیدات کی خریداری ایک فیصد بیڈ ہولڈنگ ٹیکس اور نون فائلر کو خریدو کردہ جائیدات کا پانچ فیصد بطور جمعانہ ادا کرنا ہوگا جائیدات پانچ سال بعد فروخت کرنے کی صورت میں ٹیکس آئیت نہیں ہوگا اور اب بات کریں گے ایلو سی کی پاکستان نے لائن آف کنٹرول پر فائر بندی معاہدے کے خلاف برزی پر سخت احتجاج کیا ہے وزاعت خاجہ کے دیجی ساؤت ایشیا اور ساکھ ڈاکٹر محمد فیصل نے بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر گروہ اولو والیہ کو طلب کر کے احتجاجی مراسلہ حوالے کیا بھارت کی جانب سے لائن آف کنٹرول اور ورکنگ بارنڈری پر مسلسل اشتہار انگیزیوں کے سخت الفاظ میں مضمت کی ہے 22 اور 23 جولائی کو بھارتی فورسز کی شہری عبادی پر بلا اشتہار فائرنگ سے خاتون بچے کی شہادت اور دیگر شہریوں کو زخمی کیے جانے پر بھارتی ڈیپٹی ہائی کمیشنر کو دفتر خارجہ طلب کر کے سخت احتجاج ریکارڈ کرایا گیا ترجمان دفتر خارجہ نے کہا بھارت کی جانب سے فائر بندی معاہدے کی مسلسل خلاف ورزیاں نہ صرف علاقائی امن و سلامتی کے لیے خطرہ ہیں بلکہ یہ تظیراتی صورتحال سے متعلق غلط اندوزی کے طرف جا سکتی ہے انہوں نے بھارت پر زور دیا کہ وہ 2003 کے فائر بندی معاہدے کا احترام کرتے ہوئے بلا اشتہار فائرنگ کے واقعات کی تحقیقات کرائے اور بھارتی فورسز کو اس معاہدے کی پاسداری یقینی بنانے کا پابند کرے ڈاکٹر محمد فیصل نے کہا کہ قوام مدہدہ کے فوجی مبسر گروپ کو اس کے منڈیٹ کے مطابق کردار ادا کرنے کے لیے مقبوضہ کشمیر کا دورہ کرنے کی اجازت دے بلوچستان میں مونسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی ہونہ اڑک یوب قلہ عبداللہ اور دکی میں ندی نالوں میں تغیانی مکلی فلاقوں میں بارشوں کے باعث چار افراد جانبہد متعدد زخمی ہوئے پی ٹی ایم میں مالی بہران کا شکار امدادی سرگرمیاں شروع نہ ہو سکیں بلوچستان میں مونسون کی بارشوں نے تباہی مچا دی ہونہ اڑک یوب قلہ عبداللہ اور دکی میں ندی نالوں میں تغیانی مکلی فلاقوں میں بارشوں کے باعث چار افراد جانبہد متعدد زخمی ہوئے پی ٹی اے میں مالی بہران کا شکار امدادی سرگرمیاں شروع نہ ہو سکیں ملیٹر میں مزید خبریں بھی شامل کریں گے لیکن اس چورٹ بے خباب نو کا طرز حکومت آج سے تیرہ سو سال کب قرآن کریم نے وضاحت کے ساتھ پیان کر دیا تھا